ہلو، ویلکم بیک جب بھی ایک ہیلتی ڈائیٹ اور وجن کھٹانے کی بات ہو تو ایک ہیلتی فورٹ جو کی شگر اور فیٹ فری ہوتا ہے جس میں کی فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ ساتھ لائم وارٹر بھی استعمال ہوتا ہے لائم وارٹر جس میں کی ویٹیمن سی، سٹرک ایسٹ ہوتا ہے جو کی فیس پرابلم اور سکن پرابلم کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ویٹ لاؤس میں بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ صحیح طریقے سے ویٹ کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دائیجیسٹیب پرابلم کو بھی دور کرنے میں بہت ہی ہیلپ فل ہوتا ہے نیمو جو کی ناگ ہیلپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل فروٹ ہے اور اسے اگر صحیح ٹھنگ سے استعمال کیا جائے تو یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے پر انتو اس کا صحیح استعمال نہ ہونے پر یہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا ہے یعنی کہ خالی اگر اس کا جوس استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے ویٹ لاؤس میں فائدہ نہیں پہنچاتا ہے اور ہمیں اس کا استعمال اس طرح سے کرنا چاہیے جس میں کہ اس کے چھلکوں کا استعمال ہو چھلکیں جو کی اس کے جوس سے زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں اس میں ایک ایسا آئل ہوتا ہے جو کی ہمارے ویٹ لاؤس میں بہت ہی ہیلپ فل ہوتا ہے ویٹ لاؤس کے ساتھ یہ سکن پرابلم کو بھی دور کرتا ہے تو اگر صحیح ڈھنگ سے لائم وارٹر کو بنایا جائے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے لائم وارٹر ایسا جس پہ کی لائم جوس کے ساتھ اس کے چھلکوں کا بھی استعمال کیا ہو یہاں پر میں آپ کو لائم وارٹر بنانا بتا رہی ہوں اس کے لئے آپ صاف نیبو لے لیں نیبو کو آپ پہلے اچھے سے دھو کر کے صاف کر لیں اور نیبو آپ نے ایسا لینا ہے جس کے چھلکے تھوڑے موٹے ہو فرینڈز دیکھیں یہاں پر میں نے اس طرح کا نیبو لیا ہے اس کے چھلکے تھوڑے سے موٹے ہیں جسے ہم آسانی سے گریٹ کر سکیں کیونکہ یہاں پر ہم اس کے چھلکوں کا استعمال کریں گے اب آپ اسے اچھے سے گریٹ کر لیں ہم نے اس کا یلو پارٹ لینا ہے جو کہ ہم اپنے لائم وارٹر میں ایٹ کریں گے اسے آپ چاروں طرف سے اچھے سے گریٹ کر لیں نیبو کے چھلکوں میں ایک آئل ہوتا ہے جو کہ ہمارے ویٹ لوٹ میں بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اور یہ نیبو کے جوس سے زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے نیبو میں ویٹمنز منرلز اور دوسرے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری شریر کی اندونی پرابلمز کو بھی دور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکن اور فیشل پرابلمز کو بھی دور کرنے میں بہت ہی ہلپفل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیبو ویٹمنزی جسم کی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے یہ ہائی بی پی کو کنٹرول کرتا ہے اس میں پوٹیشم ہوتا ہے جو کی بلڈ سرکولیشن کو بھی ریگلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈائیبیٹکس لوگوں کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے فرینٹ دیکھیں یہاں پر ایک نیبو میں ون ٹیبل سپون اس کا یہ پارٹ نکل کر آیا ہے ہم اسے لائم وارٹر میں یوز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس نیبو کو گریٹ کیا ہے جس کا ہم نے چھلکہ نکالا ہے اسے بھی ہم اپنے اس لائم وارٹر میں ایٹ کریں گے اور اس کا جوز تاکہ اس پانی میں اچھے سے آ جائے اب ہم اس نیبو کے سلائس کر لیں گے فرینٹس نیبو جہاں کی ہائی بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے اس کے وجہ سے ہارٹ ڈیزیز بھی آپ کی یعنی کہ اس کی ہونے کی سمبھاونا بھی کم ہو جاتی ہے فرینٹ اس پانی کو اگر روز لیا جائے تو یہ ہمارے ویٹ لوس میں بہت ہی فائدہ بند ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ بیلی فیٹ کو کھٹانے میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس سے آپ کو بہت ہی جل اچھے نتیجیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے اس کا روزانہ سیون کیا جائے فرینٹ جن کو ایسیٹیٹی کی پرابلم ہو وہ اس کا کھالی پیٹ سیون نہ کریں بلکہ وہ کھانا کھانے کے بعد روز اس کا ایک کپ استعمال کر لیا کریں اب دیکھیں ہم نے اس کے سلائس کر لیے ہیں اب ہم اسے پانی میں ایٹ کر لیں گے میں نے یہاں پر دو گلاس پانی لیا ہوا ہے پانی کو آپ روم ٹیمپریچر پہ لیں اس میں آپ تھنڈا پانی استعمال نہ کریں پھر اس میں آپ نیبو کے چھلکے کا گریٹڈ پارٹ ایٹ کر لیں اور جتنے آپ نے نیبو کے سلائس کیے ہوئے ہیں انہیں بھی آپ اس پانی میں ڈال لیں فرینٹ یہ پانی پینے میں تھوڑا سا کڑوا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں چھلکا ہے اور چھلکے کی وجہ سے اس کا سوا تھوڑا سا کھارا بھی ہو سکتا ہے پر اگر روزانہ آپ اس کا سیبن کریں گے تو تھوڑے دن میں آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اور یہ پانی آپ کو براوی نہیں لگے گا اور اس کے ساتھ آپ کا ویٹ لاؤس بھی اچھے سے ہوگا اسے آپ اچھے سے اب سٹر کر لیں اور اسے آپ رکھ دیں فرینٹس اگر آپ یہ پانی رات میں بناتے ہیں تو اس کا آپ صبح اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ رات بھر میں اس کے سارے نیوٹرینٹس اس پانی میں گھل جائیں گے اور روزانہ آپ اس کا سیبن کریں اور کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بہت اچھے طریقے سے بیٹ لاؤس ہو رہا ہے فرینٹ یہ پانی جہاں پینے میں بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری ڈائجسٹ کے پرابلم کو سول کرتا ہے وہیں پر یہ ہماری سکیزنی اور فیشیڈ پرابلم کو بھی دور کرنے میں بہت ہی ہیلپ فل ہوتا ہے آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے بیٹ لاؤس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کلیر ہو گئی ہے جمکدار ہو گئی ہے ساف ہو گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہے تو فرینٹس اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی